السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیونکہ جیٹو کی پیارے سٹوڈنٹس کیا حال چالے آپ سب کا میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے مزید میں دعا گو ہوں کہ اللہ تلہ میرے ان چننے منہ بچوں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین سب کہو آمین شاہ باز چلیں اب ہم سبق پڑھتے ہیں آپ نکالیں نورانی قائدے کا پیج نمبر کون سا پیج نمبر نکالوگے سبق نمبر نائن آپ سب کو پیچھے والا سارا سبق یاد ہے بیٹا سبق آپ نہ یاد کرنا ہے آپ نے میں آپ کی زوم کلاس میں سنوں گی پچھلی دفعہ تو ہماری وہ آواز کا مسئلہ تھا اور میری تصویر بھی اس نورانی قائدے کے نہیں آرہی تھی آپ لوگوں کے پاس انشاءاللہ اس دفعہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے سبق سارا آپ نے یاد کرنا ہے دعائیں بھی اور قائدے کا بھی اوکے شاہ باز چلیں اب سبق پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خوا پیش خو لام زیر لی کیا بنا خو لی خوا کے اوپر پیش ہے تو پڑھیں گے خوا کی آواز کیا نکالیں گے خو ہم نے زبر زیر اور پیش کا قائدہ پڑھا ہے نا خوا زبر خوا خوا زیر خی خوا پیش خو یہاں پر صرف خو آ رہے ہیں خوا پیش خو لام زیر لی کیا بنا خولی کاف زبر کا کاف زبر کا کاف زبر کا کاف زبر کا زا کا را زبر را زا کا را را زبر را فا زبر فا کیا بنا را فا سارا یہاں پر زبر ہے ٹھیک ہے اس پورے حرف کے اوپر را کے اوپر زبر ہے تو را فا کے اوپر زبر ہے تو فا ان کے اوپر بھی زبر ہے تو ہم پڑھیں گے را فا عا کیا پڑھیں گے را فا عا را زبر را کاف زبر کاف کیا بنا راکا شاباش کیا بنا راکا با زبر با راکا با تا کنی سے اب دو زیر آگئے ہیں تو تا دو زبر تن تا دو زیر تن پڑا تھا نا ہم نے یہاں پر تا دو زیر تن ہے تو ہم نے اس کی آواز نکالنی ہے راکا با تن ٹھیک ہے راکا با تن یہاں تک آپ کا سبق ہے قائدے کا اب ہم اس کو روا پڑھ لیتے ہیں پہلے ہم نے ہجے کیا تھا جوڑ کیا تھا اب ہم اس کا روا پڑھیں گے خا کے اوپر پیش ہے تو پڑھیں گے خو لام کے نیچے زیر ہے تو پڑھیں گے لی کاف کے اوپر زبر ہے تو ہم پڑھیں گے خو لی کاف ٹھیک ہو گیا چلیں جی آگے پڑھتے ہیں زال کے اوپر زبر ہے کاف کے اوپر زبر ہے را کے اوپر بھی زبر ہے کیا پڑھیں گے زا کا را چلیں جی نیکس لائن دیکھیں را زبر را فا کے اوپر زبر ہے تو پڑھیں گے فا آئین کے اوپر زبر ہے تو پڑھیں گے آ کیا بنا را را کے اوپر زبر ہے کاف کے اوپر زبر ہے با کے اوپر بھی زبر ہے راکابہ کیا ہے راکابہ تا کے نیچے دو زیر ہیں تو پڑھیں گے تن راکابہ تن یہ آپ کا ہو گیا قائدے کا سبق اب ہم پڑھیں گے اخلاقو آداب کا پیج نمبر ہے 53 کسی کا 56 ہوگا کسی بچے کا 55 ہوگا آپ نکالیں سبق نمبر 9 9 سبق نمبر 9 اخلاقو آداب کا سونے کے آداب آج ہم کیا پڑھیں گے سونے کے آداب ہم نے کھانے کے آداب پڑھے پینے کے آداب پڑھے اب ہم پڑھیں گے سونے کے آداب ہم نے یہ اسمبلی بھی پڑھے تھے نا آسان ہے نمبر ایک اپنی فنگر پکڑو اپنے ہینڈ اوپر کرو اور فنگر پی پڑھنا ہے نمبر ایک عشاء کے بعد جلدی سونا مجھے بتاؤ کون جلدی سوتا ہے رات کو جو جلدی سوتے ہیں وہ تو بہت اچھے بچے ہیں نمبر ایک کیا تھا عشاء کے بعد جلدی سونا پھر بولیں عشاء کے بعد جلدی سونا نمبر ایک عشاء کے بعد جلدی سونا اب آجیں نمبر ٹو کی طرف نمبر ٹو نمبر دو کیا ہے بستر جھاڑ کر سونا نمبر دو بستر جھاڑ کر سونا نمبر دو کیا ہے بستر جھاڑ کر سونا اب دوبارہ سنیں مجھے نمبر ایک عشاء کے بعد جلدی سونا نمبر دو بستر جھاڑ کر سونا نمبر تین سیدھی کروٹ پر سونا یعنی رائٹ طرف سونا ہے ٹھیک ہے یہ رائٹ بازو جو ہے نا آپ نے اپنے سر کے نیچے رکھنا ہے ٹھیک ہے رائٹ کروٹ پر لیٹنا ہے آپ نے سیدھی کروٹ پر سونا نمبر تین سیدھی کروٹ پر سونا آپ نے پڑھنا ہے سیدھی سائیڈ پر سونا ٹھیک ہے یہ آسان ہے سیدھی سائیڈ پر سونا نمبر چار سونے کی دعا پڑھ کر سونا کون دعا پڑھتا ہے شاباز سونے کی دعا پڑھ کر سونا نمبر پانچ سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھنا یعنی جب سونے لگو تو دعا پڑھنی ہے جب سو کر اٹھنا ہے تو پھر بھی آپ نے دعا پڑھنی ہے کونسی دعا ہے سونے کے بعد کی دعا سونے سے پہلے کی دعا پہلے سناو اللہم بسمی کا اموتو واہیا جب سو کر اٹھو گے تو پھر کونسی دعا پڑھو گے الحمدللہ اللہ احیانا یاد کرتے ہو سبق کے نہیں جو کرتے ہیں وہ تو بہت اچھے بچے ہیں جو نہیں کرتے وہ بھی اچھے ہیں وہ بھی یاد کریں گے ٹھیک ہے نا باری گل اب دوبارہ پڑھتے ہیں اپنی فنگر پکڑو نمبر ایک عشاء کے بعد جلدی سونا نمبر دو بستر جھاڑ کر سونا نمبر تین سیدھی سائٹ پہ سونا نمبر چار سونے کی دعا پڑھ کر سونا نمبر پانچ سو کر اٹھنے کے بعد دعا پڑھنا نمبر پانچ سو کر اٹھنے کے بعد دعا پڑھنا یہ بھی آپ نے سبق یاد کرنا ہے اوکی اپنا خیال رکھئے گا بیٹا سبق اچھی طرح سے یاد کیا کرو میں نے آپ کی زوم کلاس میں بار بار بتا رہی ہوں میں نے آپ کی زوم کلاس میں سبق سننا ہے اور آپ لوگوں نے سنانا ہے اپنے قائدے پہلے سے لے کے بیٹھنا ہے ٹھیک ہے شاباش اوکی اپنا خیال رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ